اسلام علیکم ایرواں کیسے ہیں آپ سب لوگ امیدیں سب خیلیت سے ہوں گے آج میں شیئر کریں ہوں آپ کے ساتھ بہت ہی مسئلہ ایک سیلڈ کی ریسپی بہت آسانے بنانا لیکن اتنے مزے کی بنتی ہے بلکل اس کو جیسے پیزا ہر وغیرہ میں سیلڈ ملتی ہے اسی سٹائل نے بن کے تیار ہوتی ہے تو ویڈیو کو اند تک ضرور دیکھیں گا اسے ٹرائی کیجئے گا اور اس کا فیڈباک مجھے کومنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا کہ آپ نے یہ بنائے تو یہ آپ کو کیسی لگی اور اگر پسند آتا ہے تو پلیس چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجئے گا تو سیلڈ بنانے کے لیے سب سے پہلے چاہیے ہوگی ہمیں پتہ گوبی تقریباً دیڑ کپ کی قریب یہ شریٹ کر کے گوبی ہے اور ساتھ میں اس میں ہم ڈال لیں گے ایک گاجر ایک بڑے سائسی گاجر تھی تو اس کو جب میں نے گریٹ کیا تو یہ تقریباً ایک کپ کی قریبی گاجر بن گئی تھی ساتھ میں اس میں ہم ڈالیں گے سیب اور سویٹ کون تو یہ سویٹ کون جو ہے تقریباً ایک کپ ہی ہے اور ایک بڑے سائس کا سیب لے لیا تھا اس کو بھی میں نے باری باری کٹ کر لیا ہے چھوٹے چھوٹے پیچز میں ساتھ میں اس میں ڈالیں گے ہم میکرونی میں نے دیڑ کپ کی قریب میکرونی لی تھی اور اس کو میں نے ہلکا سا نمک اور ایک ٹیب سپون کے قریب تیل ڈال کے اس کو اُبال لیا تھا اور یہ روم ٹیمپریچر پہ آگئی میکرونی تو سیلیڈ میں ڈالنے سے پہلے آپ نے اس کو ٹھنڈا کر لینا ہے ورنہ اس کی گرمہات دے نا سبتیاں تھوڑا سا پانی چھوڑ دیتی ہیں تو وہ سیلیڈ اچھی نہیں لگے گی تو سب کچھ میں نے اچھے سے مکس کر لیا ہے اور اب اس کے اندر ہم ڈالیں گے تھوڑی سی سی سیلیڈ ڈریسنگ جو کی ہم گھر پہ ہی بنائیں گے تو سیلیڈ ڈریسنگ کے لیے بول میں پہلے ہم ڈالیں گے آدھا کپ میونیز اور ساتھ میں ڈالیں گے اس میں آدھا کپ ہی دہی اگر آپ کے پاس کریم چیز ہے تو آدھا کپ آپ کریم چیز ڈال دیجئے اور آگے میں ریسیپی میں ہاں پہ کریم ڈالوں گے تو آپ وہ مٹ ڈالیں گے دہی اور کریم نہ ڈال کے کریم چیز ڈال دیجئے آدھا کپ کالی مرچ کا پڑو لے لیا ہے ون فور ٹی سپون نمک بھی لیا ہے ون فور ٹی سپون شکر جائے گی اس میں ایک ٹی بل سپون کے قریب اور ایک ٹی بل سپون ہی اس میں سفید سرکہ جائے گا نیبو مت ڈالیے گا اگر سرکہ ہو تو وہ ہی ڈالیے گا نہیں ہے تو بات الگ ہے کہ آپ نیبو یوز کر لیجئے گا ورنہ سرکے کا ٹیسٹ ہی اس میں بہت اچھا لگتا ہے سب چیزوں کو میں نے اچھے سے مکس کر لیا ہے اور جب یہ سب چیزیں مکس ہو گئی پھر میں نے اس کے اندر کریم ڈال دی تھی کریم پہلے نہیں ڈالی تھی کیونکہ پھر وہ سرکے کے ساتھ ایک دم سے ریاک کر جاتی ہے تو میں نے کہا پہلے آپ کو کہ اگر آپ کی پاس کریم چیز ہے تو آپ کریم اور دہی نہ ڈال کے کریم چیز ڈالیے گا کریم اچھے سے مکس ہو گئی ہے تو یہ سیلیڈ ڈریسنگ بن کے تیار ہو گئی چک لیجے گا اس میں ہلکی سے شکر زیادہ اچھی لگتی ہے باقی آپ نے ٹیسٹ کے ساتھ سے شکر کو ایڈیسٹ کر لیجے گا تو یہ ڈیلیشیس سی سیلیڈ ڈریسنگ ڈال دیں گے ہم جو ابھی سیلیڈ کا مکسچر سبزیوں کا بنا کر رکھا تھا ساری ڈریسنگ ڈال کے یہ ڈریسنگ جو نا اتنی ہی مکسچر کے ساتھ سے میں نے آپ کو کونٹیٹی بتائی تھی تو ان سب چیزوں کو اچھے سے مکس کریے گا اب اس کو بلکل ریسنگ والا لک دینے کے لیے اور وہ فلیور دینے کے لیے اس میں ہم ڈالیں گے کشمش یہ کالی والی کشمش ہے جو عمومن پیزا ہٹ میں ڈال دی ہے لیکن اگر آپ کے پاس یہ نہیں ہے تو آپ نورمل ہری والی کشمش بھی ڈال سکتے ہیں ایک سے دو ٹیب سپون ڈال لیجے اس میں اور سب چیزوں کو اچھے سے مکس کر لیجے تو ویسے تو یہ سیلیڈ بن کے تیار ہو چکی تو دیکھا آپ نے کتنا جلدی اور جھٹ پڑ بن کے تیار ہوتی ہے لیکن کھانے کے لیے اس کو آپ ایک گھنٹے کے لیے فریج میں رکھ دیجے گا جب بھی تھنڈی ہو جاتی ہے اور یہ سبزی ہے نا سارے فلیورز کو ابزورپ کر لیتی ہیں تو یہ کھانے میں بہت ہی مزیدار بن کے تیار ہوتی ہے